اسلام علیکم ویلکم بینک ٹو مائی چینل سموکر ڈھاوا شاد رہیں آباد رہیں اور اللہ پاک اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ناگہانی آفات سے بچا کے رکھے آمین سم آمین رمضان مبارک آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت ہی مزیدار ہے اور وہ ہے چکن پکوڑا چکن پکوڑے بہت ڈیفرنٹ سٹائل کے بنتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ سموکے ڈھاوا پہ آپ کو ملیں گے سمو سٹائل سے چلیں جی اب ہم اس کی میکنگ سٹارٹ کرتے ہیں میرے پیارے دیکھنے والے میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں سموکا ڈھاوا بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی ہم اپنے چکن پکوڑا کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میں نے لیا تھا ایک چکن بریس تقریبا ہاف کیجی کے قریب اس کو میں بول میں ڈال دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کر رہی تھی میرا ٹرائپوڈ کا جو ہے نا ہیڈ وہ ہی اس میں سے پیچ نکل گیا تو اس لیے مجھے بڑا مشکل ہوگا بھی یہ اس کو بنانے میں اور آپ کو دکھانے میں لیکن میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو صحیح نظر آئے ٹھیک ہے چلیں جی اب یہ ہے مسالے اس میں میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون میرے پاس ہے نمک ہاف ٹی سپون ہے پسیوی لال مرچ وان فورٹ ٹی سپون ہے اوریگینو وان ٹی سپون ہے میرے پاس پیپر determ doing powder ہاف ٹی سپون ہے میرے پاس پسیوی لال مرچ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کارن فلاور یہ ہے میں نے لیا تقریبا فور ٹیبل سپون ہے اور یہ جو رائس فلاور ہے یہ ہے 3 ٹیبل سپون اس کے علاوہ اس میں میں ایک انڈا ایڈ کروں گی اب میں یہ سارے مسائلے ڈالتی ہوں چکن کے اندر اور اس میں انڈا توڑ کے نا ہم اس کو مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں انڈا بھی توڑ دیا ہے اب میں اس کو مکس کروں گی سارے کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح اگر ضرورت پڑے گی تو ون ٹیبل سپون میں اس میں پانی کا ایڈ کروں گی یہ دیکھیں ضرورت نہیں پڑی بس اسی میں اچھا سا مکس ہو گیا ٹھیک ہے اب میں اس کو 15 to 20 منٹس اس کو میری نیشن کے لیے رکھوں گی اور پھر ہم اس کو فرائے کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگ جلدی سے جائیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی اب ہم چکن کو فرائے کرتے ہیں بسم اللہ الرح آپ کو پتے ہی تھوڑا سا درمیانی آنچ پر یہ پکیں گے کیونکہ چکن ہے تو تھوڑا سا اس کو پکنے میں ٹائم بھی لگے گا ٹھیک ہے یہ میں سارے ڈالتی ہوں آجیں گے اس میں پھر جیسے ہی یہ ہوتے ہیں پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس میں پھر جیسے ہوں اس کے ساتھ میں بہت زبادست سٹرابیری ڈرنک بنا ہوں گی ہوں رمضان میں تو دل چاہتا ہے کہ بھئی مزے مزے کے کوئی ڈرنک سی ساتھ ہو اور مجھے تو ویسے بھی بہت پسند ہے دل چاہتا ہے روزہ کھول کے پھر بندہ کوئی مزے کا کوئی ڈرنک پی ہے یہ فرائے ہوتے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحاں رہا ہوں لے دیتے ہیں بلینڈر میں میں ڈالوں گی خوڑینا ڈالوں گی بسم اللہ الرحاں کرو وان کپ شوڑ Pattے بسم اللہ الرحاں کرو اسے میں ڈالوں گی 1 کبل سپون لیمن جوز اور ہم اپنا اس میں ہم ڈالیں گے سیمیناک کس میں اس کو بلینڈ کرتی ہوں اور پھر سرونگ جب میں ڈالتی ہوں پھر آپ لگاتے جکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست بنا ہے اور یہ سرابیری جوز بھی ساتھ بنا دیا ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کیسا بنا امید ہے کہ آپ کو میری بنائیوی ریسیپیز بہت اچھی لگ رہی ہوں گی تانکیو ویری مچ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ